چند گھنٹے پہلے ہی وہ یہ سیڑھیاں اتھرا تھا تو ہال میں موجود لوگوں کی سرگوشیوں کو اس کے کانوں کے پردوں نے چھوا تھا یہ وہ چند القاب تھے جو اس نے سن کے نازک کے ہونٹو سے ادا ہو کر اپنے کانوں کے پردوں سے ٹکراتے محسوس کیے تھے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اور بھی ایسے کتنی تعریفی الفاظ اور جملے مہمانوں کی زبانوں سے ادا ہوئے ہوں گے آخر کیوں نہ ہوتے ملک کے ٹاپ ٹین بزنس مین کی لسٹ میں اس کا نام جو تھا کسی بھی بزنس ڈیل میں اس کے نام کی شمولیت کسی بھی ڈیل کی کامیابی کی زمانت سمجھی جاتی تھی وہ اس پر جتنا بھی فخر کرتا کم تھا حکومت لیول کی کوئی بھی بزنس گیترنگ اس کی شمولیت کے بنا نامکمل تھی اس بات پر وہ جتنا بھی غرور کرتا کم تھا بات صرف یہی تک نہیں تھی اس کی بیوی فرزانہ کو بھی اس کے ساتھ میں خاص اہمیت حاصل تھی ان دونوں کا کپل موسٹ گوڈ لکنگ اور پرفیکٹ میچ کی مثال تھا مین ہال کا دروازہ کھولے وہ باہر برامدے میں چلا آیا اور چند لمحے ارد گرد نگاہ جالے وہ سامنے لون میں اتر آیا لون میں پڑی ایک ٹیبل کے گرد لوہے کی کرسیوں پر وہ بیٹھ گیا تھا کرسی کی پشت سے سر ٹکائے اس نے آنکھیں موند کر ایک گہری سانس لی تھی تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو وہ ہر بڑایا تھا اس نے بے ساختہ ہی اپنے اطراف میں نگاہ ڈھا دی اس کی نگاہوں نے کسی وجود کو تلاشنے کی کوشش کی تھی وہ وجود جس کی آواز اس کے کانوں کے پردوں سے بار بار ٹکرا رہی تھی لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہا تھا وہاں کوئی وجود نہیں تھا اور وہ آواز ایک بازگرشت کے سوا کچھ نہیں تھی گھاٹے کا سودا بے ساختہ ہی اس نے زیرے لب دھورایا اور اس نے ایک نظر سامنے امان ویلا پر ڈالی تھی نو نیور امان ویلا کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے شہر کے پوش ایڈیا میں چار کنال کے وسیع و عریض رقبے کے این وسط نے بنا امان ویلا کسی ماہر انجینئر کے ماہر ذہن کا شہکار اس اکیسوی صدی کے جدید دور میں تاج محل کسی خوبصورتی لیے ہوئے تھا اس سفید ماربل لگی دو منزلہ کوٹھی کا ہر گوشہ شہکار ہونے کا گمان دیتا تھا اپنی جانب اٹھنے والی پہلی نگاہ پر ہی دیکھنے والے کے دل میں بے ساختہ ہی اس کے مالک کے دولت مند ہونے کا خیال آتا تھا اور اگر ایسا تھا تو کچھ غلط بھی تو نہ تھا بلا شبہ دل کھول کر اس پر پیسہ لگایا گیا تھا اس کوٹھی کے چار اطراف میں سے تین اطراف میں امپورٹڈ امریکن گھاس کا مخملین سبز کالین بچھا ہوا تھا اور چوتھی جانب نیلی ٹائلز سے بنے پول میں ساف شفاف پانی کسی بھی زیرو کو اس کی جگہ کے حسین ترین ہونے کا گمان دیتا تھا کوٹھی کے ایک جانب کتار میں خجور کے درخت لگائے گئے تھے مین گیٹ پر چاروں گھوڑوں کا بھاگنے کے انداز میں پیتل کے نقش تھے جس پر پلاتنم کوٹھنگ کی گئی تھی مین گیٹ کے پلرز پر بھی گھوڑے کے ڈیزائن میں لائٹس لگی ہوئی تھیں اندر داخل ہو کر گیراج میں گاڑی پارک کرتے کوٹھی کی بالکنی پر نگاہ پڑتی تھی بالکنی پر گرل لگا کر اس کو وال گلاس سے کور کیا ہوا تھا جو بھی بالکنی میں کھڑا ہوتا وہ شیشے کے پار سے ہی کوٹھی کے اطراف کا معاینہ کر سکتا تھا بالکنی کی اندرونی آرائش میں بھی گولڈن رنگ کا خصوصی استعمال کیا گیا تھا اس کی دیواروں پر جدید طرز کے پلائی وٹ سے ڈیزائن بنایا گیا تھا گولڈن فرل والے صوفوں پر کیمل کلر اور سفید رنگ کے امتزاد سے کشن رکھے ہوئے کیمل کلر کی پینٹ ہوئی دیواروں کے ساتھ نہایت خوبصورتی سے آرائش کی گئی تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آہستگی سے چلتے ہوئے دروازے سے داخل ہوا یہ دروازہ مین ہال میں کھلتا تھا امانویلا کے مین ہال میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے کسی خوابوں کے دنیا میں قدم رکھے ہوں بڑے ہال کے فرش پر گولڈن ٹائل سے دائرے کی شکل میں ڈیزائن بنایا گیا تھا این وسط سے چند فٹو پیچھے دونوں جانب پلرز لگا کر ان پر محرابے بنائی گئیں تھیں ان محرابوں میں پھول پتیوں کی شکل میں بنی لائٹس ان سیڑھیوں کی خوبصورتی میں چارچاند لگا دیتی تھیں ہال کے وسط کے این اوپر جہازی سائز پانوس کی لائٹس جب بھی جلتی تھیں تو وہاں کے ماحول پر مسمریزم کی کیفیت تاری کر دیتی تھیں ہال کے دونوں جانب جو سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھیں وہ راستہ بالکنی کو جاتا تھا اور ساتھ ہی بالائی کمروں تک رسائی بھی تھی بالکنی کو پلرز سے سپورٹ دیا گیا تھا ان پلرز پر پیتل سے خوبصورت ڈیزائن ہلکے آسمانی رنگ نے چارچاند لگائے ہوئے تھے آمان کی نگاہوں میں چند گھنٹے پہلے کا منظر جھلک کی صورت میں آن وارد ہوا تھا جس وقت یہ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا تقریباً تیس کے قریب لوگ ٹولیوں کی صورت میں خوشکپیوں میں مصروف ہاتھوں میں کولڈ رنگز اور بیر کین پکڑے موج مستی کر رہے تھے ان تمام کا تعلق ہائی ایلیٹ کلاس سے تھا چند ایک کو چھوڑ کر باقی منسٹری اہتے پر فائز تھے وہ چند گھنٹے پہلے تک بہت خوش تھا دو بزنس ڈیلز کنفرم ہوئی تھیں ایک حکومتی لیول پر تھی اور دوسری پرائیوٹ کنسٹرکشن بزنس کمپنی کے ساتھ تھی یعنی کہ آنے والے سال میں اس سال سے پروفٹ تین گناہ بڑھنے کے چانسز تھے اسے یاد آیا تھا وہ اور اس کی بیوی رات سونے سے پہلے خوشکپیوں میں مصروف تھے بہت خوش تھے اپنی اس نئی کامیابی پر لیکن کچھ ایسا تھا کہ جس نے امان کو آنکھ لگتے لگتے بھی بیچین کر دیا تھا اور پھر آنکھ لگتے ساتھ ہی بیچینی اتنی بڑھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی اس نے اپنے طور پر دل کو دھارست دینی چاہی تھی نگاہوں کے سامنے امان ویلا کی خوبصورتی سے بیچین دل کو سکون دینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بری طرح سے ناکام ہوا تھا زندگی میں گزری کچھ یادوں کچھ باتوں باتوں میں بولے گئے کچھ الفاظ کچھ انسانوں کی زبان سے ادا ہوئے وہ لبس اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئے تھے زندگی کے گزرتے پلوں کے ساتھ اس کے ذہن میں اپنی جڑی گہری کرتے جا رہے تھے ولی کچھ تیر پہلے ہی گھر آیا تھا ہاتھ مدھو کر کھانے کی گھر سے وہ کچھن میں چلا آیا اما یہ سائمہ کی سہیلی کا گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے تولیہ سے ہاتھ ساف کر کے وہ کچھن میں سنکھ کے قریب دیوار کے ساتھ لگے ہک پر تولیہ لٹکاتے ہوئے بولا کون سی سہیلی زولیخہ بیگم نے کچھ حیرانی سے کہا یہ جو سائمہ کے ساتھ ہے فاطمہ شام سے میں اس سے سائمہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کوئی نئی سہیلی بنائی ہے تمہارے اببہ کے دوست کی بیٹی ہے پچھلے ایک ہفتے سے ہمارے گھر پر ہے ولی کی بات کو لے کر وہ خاصا حیران تھی اچھا میں نے تو پہلے نہیں دیکھا ولی نے لاعلمی کا اظہار کیا تم گھر پر ہو تو تمہیں پتا چلے گھر پر کیا ہو رہا ہے زولیخہ بیگم کا انداز جتانے والا تھا آتا تو ہوں گھر پر ان کی بات کے جواب میں ولی بے ساختہ بولا چوروں کی طرح آدھی رات کو دن چڑے پھر نکل جاتے ہو زولیخہ بیگم کے شکوہ نے ولی کو خاصا بدمزہ کیا تھا وہ سالن ڈالنے کے لیے پلیٹ نکالنے لگا اما صبح یونیورسٹی جاتا ہوں دوپہر میں دوستوں کے ساتھ لائبریری چلا جاتا ہوں ولی ان کی بات پر قدر جھنجل آیا تھا اتنے پڑھاکو تو تم کبھی نہیں رہے اندازہ ہے مجھے تمہارے دوستوں کا بھی زولیخہ بیگم کو بھی جیسے موقع ہاتھ لگا تھا ولی کی کلاس لینے کا پلیز اما اببہ کی طرح بحث نہ کریں سچ پوچھے پہلے ہی اببہ کے روئیے کی وجہ سے میں گھر سے باہر وقت گزارتا ہوں وہ سلیپ پر پلیٹ پٹختے ہوئے بولا باپ ہے تمہارا بھلے کو کہتا ہے تمہاری زندگی کی اہمیت ہے اس سے اما پلیز آپ کیا چاہتی ہیں سکون سے کھانا کھالو آپ کی اجازت ہو تو ولی کے اچھے خاصے موٹ کا ستہاناس ہوا تھا ولی دن بدن بتمیز ہوتے جا رہے ہو کیا کروں تنگ ہوں اس زندگی سے اور اس گھر کے مسائل سے دنیا کو دیکھتا ہوں ان کے گھر کی آسائشوں کو دنیا کتنے آرام سے زندگی گزارتی ہے جیسے خوشیوں پر انہی کا حق ہو وہ زچ ہوا تھا اس مرتبہ اس کی آواز میں کرختگی تھی اور آواز بھی قدر انچی موسیقا میرے پر انہی کی آسائشوں کو